جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا بچہا شام تک آر دیتا اور میں ویڈیو میں ایڈ کر دوں گی لیکن میں اس ویڈیو میں ایڈ نہیں کر سکی تھی اور ابھی جو ہے وہ نیچے آگیا تو میں نے سوچا چل کر میں بھی اس کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیو بنواتی ہوں اور اس کو ہاتھ لگا دیتی ہوں کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہے تو ظاہر سی بات ہے جو جانور اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے تو اس کو ہمیں پیار کرنا چاہیے اور بس میں میں ابھی سیدیر جا رہی ہوں نیچے کہ میں جا کر اس کو تھوڑا سا پیار کروں تھوڑا خطرناک لگ رہے ابھی میں نے اوپر سے ہی دیکھا لیکن اب نیچے جاتی ہوں تو پھر میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں چل کر دوسرا ملے ٹاپ لے لینا بارٹی دو وہاں سے جائرمیس بارٹی پکٹنا ایسی فولڈ کر دیں شاپر کو اندر فولڈ کر دیں دیں آگے کریں لگاؤ اب لگاؤ ہاتھ نا نہیں آؤ اب میرے ساتھ آؤ وہ کھا رہے اب آجو آجو مجھو نہیں ماردہ اس کے سید کے پاس ہونا ہے آجو آجو آؤ ہاتھ لگاؤ اس کا لگاؤ حسین 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 وہ چارہ کھا رہا جا ہاتھ اگر میں دکھا جاؤں گا بچھ جا دینی جاؤں ہاں دکھا کچھ نہیں کیا وہ چارہ کھا رہا ہے اب کچھ نہیں ہاں پڑھا ہاں جو شاہ جائے ہیں جا جا پی کھلوں نے دکھا ہو جا 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 اچھا بس حسین وہ کھانے تو کھانے دیں اسے چھوڑ دیں نہیں 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 کھنڈا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب آئی ہوپ آپ سب ہی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکوراتے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں ہر بری نظر سے اور ہاس دن سے محفوظ رکھیں آمین تو فرنڈس آپ سب کو عید کی بہت 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 زیادہ مبارک آج عید کا سیکنڈ ڈے اور میرا ولوگ آ جا رہا ہے لیکن یہ میرا ولوگ جو ہے چامرہ سے سٹارٹ ہوا تھا جو اس سے پہلے میں نے ولوگ ڈالا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں آج جو ہے جو بیل ہے وہ آج ہے تو میں ہو سکتا ہے ولوگ میں ایڈ کر دوں لیکن میں نہیں کر سکی تھی کیونکہ بیل تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا اور میرا ولوگ جو ہے جلدی ایڈٹ ہو گیا اور میں نے اپلوڈ کر دیا ہوا تھا تو پھر بعد میں بیل آیا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ نیچے آئے تھے اور آ کر ظاہر سی بات ہے جانوروں میں سے بھی کچھ جانور جو ہیں وہ بہت لکی ہوتے ہیں خوش نصیب ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں ویسے تو آپ کو پتہ یہ جانور قربان ہوتے رہتے ہیں مطلب کہ کرتے ہیں گوش وغیرہ بنتے ہیں دکانوں پر اور پھر وہ کھاتی رہتے ہیں پورا سال لیکن اید والے دن بھی کچھ منڈیاں جب لگتی ہیں ان میں سے کچھ جانور سلیکٹ ہوتے ہیں گھروں میں لے کر آتے ہیں ان کو قربان کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں تو سوچی یہ کتنے لکی جانور ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں تو خیر میں نے سوچے چلے نیچے چلتے ہیں اس کو تھوڑا سا پیار وغیرہ کرتے ہیں اور پھر پیار کر کے ہم لوگ اس کو تھوڑا سا سواب ہم بھی لے لیں اس کو تھوڑا سا پیغام دے دیں کہ اللہ کو جا کے ہمارا یہ میسیج دے دینا تو بس جی جانور کو پیار شیئر کرنے کے بعد ہم لوگ اوپر آگے تھے کیونکہ چاندرہ تھی تو پھر اچھا ہماری اس دفعہ جو چاندرہ تھی نا وہ ویسی نہیں تھی جیسے ہمیشہ ہوتی ہے مہندی وغیرہ لگاتے ہیں بلیچ وغیرہ کر لیتے ہیں کپڑے اپنے یہ وہ ہر چیز جیسے ہوتے ہیں عمومن ہر گھر میں ہی چاندرہ جو ہے وہ ایسے منائی جاتی ہے کیونکہ اس دفعہ میرے جو دونوں بچے ہیں بڑے والے وہ دونوں تو پنجاب تھے چھوٹے والے دونوں ادھر تھے تو ان کے کپڑے وغیرہ بھی جو ہے نا وہ میں لازٹ ٹائم اید پر جب میں گئی تھی تو میں جب بھی لے کر آگئی تھی ان کی تین تین شلوار مزیں تو دو 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 بچوں نے پہن لی تھی ایک ایک پڑی ہوئی تھی جو کہ میں نے بولا تھا کہ یہ بکرائیت کے لیے سنبھال دو بکرائیت پر یہی والی چل جائے گی تو پھر بکرائیت کے لیے اب بھی وہی بلکہ میں نکالوں گی ابھی یہاں پہ میں بس کھیر بنا رہی تھی جلدی سے دودھ مگوایا اور ایک پیکٹس سوچا کہ کھیر کا بنا لیتی ہوں کیونکہ زیادہ کھیر کی ضرورت نہیں تھی ہمیں دو بچے تھے دو ہم لوگ تھے پانچ لوگ تھے گھر کے امی اور اببو جو میرے ساتھ سوچا رہے ہیں جو کہ ہر عید پہ آپ کو پتہ آتے ہیں اس دفعہ جو تھا نا قربانی ہونی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں تو ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنا کہیں بھی جا کر بیٹھنے کا صبح کے ٹائم ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہماری بیٹ شیٹ وغیرہ سب جو ہیں وہ اسی طرح مطلب کہ جیسے میں ہر سال ہر عید پہ تیاریاں کرتی ہوں بیٹ شیٹ وغیرہ رات کو چینج کر لیتی ہوں یا صبح میں اٹھ کے چینج کرتی ہوں بیٹ شیٹ بچھا لیتی ہوں رات کو مہندیاں وغیرہ یہ وہ ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے بلیج وغیرہ کر لو بالوں کو کلر کر لو یہ کر لو وہ کر لو اس دفعہ کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ کچھ جو ہے نا وہ تھوڑی سی کنڈیشن ایسی ہوئی ہے تبیت جو ہے بس تھوڑی سی مطلب کہ بس ایسی ہے کہ بڑے مشکل سے جو کام کرنے والا وہ کر لیتے ہیں باقی اس کے بعد کوئی کام نہیں تو بس یہاں پہ میں کپڑے بچوں کے نکال لیوں میں نے سوچا کہ یہ ان کی ذائش تھی بات ہے بچوں کی تو عید ہوتی ہے کیونکہ جب اپنے بچپن کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنی عید کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں یاد ہے ماشاءاللہ سے ہم لوگ پانچ بہنیں ہیں مطلب کہ ساتھ تھی اور دو تو اللہ کو پیاری ہوگی اور ہم پانچ بہنیں تھی تو ہماری امی چاندہ آپ کو کیا کرتی تھی ہمیں لائن سے بٹھا دیتی تھی اور مہندی لگاتی تھی ایک ایک کو کر کے اور پھر اس کے بعد ہمارے کپڑے تیار کر کے رکھتی تھی جوتے رکھتی تھی ہماری پونیاں کلیپ وغیرہ یہ وہ اور آپ کو پتہ ہے جو لڑکیوں والے گھر ہوتے ہیں یا لڑکیاں جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ عید کا اصل پتہ چل رہا ہوتا ہے اور جو لڑکے ہوتے ہیں بچاروں کی ایک ایک شلوار کے میں سے سری کر دو اور ساتھ میں جوتا صاحب کر کے دو بس دی بچوں کے یہ چیزیں ہو گئی ہیں اور کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یا زیادہ بھی ہوا تو کچھ بچے جو ہیں گلاسز پسند کرتے ہیں گھڑیاں وغیرہ پسند کرتے ہیں ہر میرے بچوں نے تو مومن وہ پہنی بھی ہوتی ہیں عام روٹین وائز وہی ان کی عید پہ چل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد بس یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اپنا جب بچپن یاد کرتے ہیں تو وہ باتیں بھی وہ ٹھیک ہے کہیں یا تک وہ کہتے ہیں نا کہ شوق تو سارے ماں باپ کے پیسوں سے پورے ہوتے ہیں اب جب اپنا وقت ہے اب تو صرف ضرورت کی چیزیں پوری کر لیں تو وہی بڑی بات ہوتی ہے تو واقعی میں یہ سچ ہے جب ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو ایسے کپڑے بنوانے ایسا جوتا لینا یہ کرنا ہے جب اپنے گھر میں آتے ہیں پھر اپنے بچوں کا سوچتے ہیں تو اپنا کسی حد تک جو ہے نا وہ ہتم ہو جاتی ہے سوچ لیکن ہاں پھر بھی جہاں پہ شوہر جوتے ہیں وہ بڑی محبت کرنے والے پیار کرنے والے عزت دینے والے وہ پھر بھی ہر ضرورت کا حیاء رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا جو دل اللہ کا شکر ہے میں اللہ کا لاکھ کروڑ بار شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے ہز بندہ ایسا ہی کین کریں میں جس چیز پر ہاتھ رکھتی ہوں انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا انہوں نے مجھے وہ چیز دلائی ہے چاہے وہ جتنی کی بھی مرضی ہوگی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ایسی ہوں کہ میں یہ نہیں سوچتی ہوں کہ مجھے ہزاروں کے والے کپڑے چاہیے اور مطلب کہ بہت مہنی مہنی جوتیاں چاہیے وہ نہیں میں کنٹرول میں رہ کر ہرچہ کرتی ہوں تو خیر جی چھوڑے ان باتوں کو اب آجاتے ہیں اپنے جو آج کھیر بنا لی تھی بس سمپل سی آپ کو پتا ہے یہ کھیر کا تو کوئی ٹائم لگتا ہی نہیں ہے پیکٹ لاؤ وزار سے دودھ گرم کو اس میں ڈال دو اور پھر اس کو تھوڑی دیر پکاؤ جیسے گاڑا ہوتا ہے تو وہ کھیر نکال دو بس پھر وہ نکال کر اب رکھ دیئے تھنڈی ہونے کے لیے ابھی میں بچوں کے جو کپڑے لے کر آئی تھی سری کرنے کے لیے میں نے سوچے ان کو جلدی سے کھولے دی وہ دیکھ لیتی کوئی پنز وکرہ تو نہیں لگی بھی اور یہ نکال کر پھر پریس کر کے رکھ دوں گی جوتے وکرہ ساف کر دوں گی بچوں کے بس صبح کے نماز پڑھنے جائیں گے اٹھ کے انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد یہ ابھی میں کر رہی تھی اور پھر کر کے کپڑے پریس باہر سین میں چلے گی اور سین میں بیٹھے ہوئے تھے تو میری ساسوما بھی آگی اور ایک دم بارش اور ہوگی پھر ہم اٹھ کر جو ہیں اندر حال میں آگے تھے جلدی جلدی اور باہر کا بھی میں آپ کو بھی دکھا ہوں تو یہ کنکریں اتنی خوبصص بارش اور دیئے اور آج چاند رات ہے اور چاند رات کو بڑا اچھا سا موسم ہو گیا تھا تھنڈا تھنڈا سا یہ دیکھیں باہر بارش ہو رہی ہے اور ساسوما آئی میں اور جیسا کہ تھبنے لو ٹائٹل آپ نے دیکھی لیا میرا تو اس پر جو ہے نا ویسے تو میں پوری ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ ویڈیو بناوں گے آپ کو بتا ہے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ صحیح بھی ہوتے ہیں اور جو بڑے بڑوں کی جو باتیں ہوتی ہیں جو کہ اکثر وہ بول دیتے ہیں چلنے سے اٹھنے پیٹنے سے پہچاند لیتے ہیں کہ اس کا بیٹا ہون ہے بیٹی ہون نہیں ہے یہ بھی کہیں آت تک جو ہے نا چیزیں میری نظر میں جو میرا بیتا کے ایکسپریرینس ہے ماشاءاللہ پانچ واہ بچہ ہے تو میرے جو پہلے دو بچوں میں جو ہے نا مجھے دبانے والی جونٹی آتی تھیں اسلام علیکم کیا آلے کیا آلے آپ کے بچے ہیں گا آپ کے میاں گا سٹھے ٹاک جنہ سے بیاء ہی نہیں ہو یہ ہو کی کرنگے وہ کرو آلے سادیاں کرو آلے ساریاں جڑیاں کون آریاں بیٹھے ہیں تو باس کا جنہ اچھا اب بتایا نا مٹھائی کے سوسی میں تھا رہی ہیں مٹھائی پوتی کے سوسی میں باتی آریاں باتی آریاں باتی آریاں آجا بابا سنی چڑھی اچھا راستے چک ویسے امی آپ کو کیا لگتا ہے بیٹی ہو نہیں ہے ہن؟ کو لکہ ہوتا کو لکہ ہوتا نہیں پھر بھی بتائیں تو بیٹھے ہونے امی یار صحیح سے بہتا کریں بیٹھے نہ لکھائی کھانے پی نہ لکھائی کھانے پی نہیں آجا پتا نہیں ہے کچھا پکا یہ نہیں بنا باتی ہے یہ نہیں پتہ لے گا جب اٹرسون کرانے گا تو پتہ لگے گا پھر اور جب گلاب جامنا کھاں ہوں گی تھے اور آسی پیچر میں کیا کر رہے ہیں امی نے آرڈر لگایا آسی سوک آسی میں بنا رہا ہے امی نے کہا کہ مجھے چائے پینی ہے آسی چائے بنانے گی اور میں اور میری ساسوما بیٹھ کے ہم بٹھائی کھا رہے ہیں کیونکہ امی کہا رہے ہیں پوتی آنے والی سوشی میں ہم بٹھائی کھا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اپنی ساسوما کی باتیں سنا دیتی تو پھر اس کے بعد اپنی بات جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہو کہ جو دبانے والی دائی آتی تھی اس نے جو ہے وہ کس طرح سے مجھے بتایا اور بلکل ٹھیک انہوں نے دونوں بچوں میں پہلے ہی میں بتایا تھا وہ بلکل ٹھیک تھا وہ سب جو ہیں میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گی لیکن ابھی میری ساسوما کی آپ نے باتیں سن لیا تو ان کو پتہ نہیں کیوں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ نہیں بھی پوتے ہی ہونے والے لیکن یہ ہے کہ وہ شکرہ دعا کرتی ہے کہ اللہ کرے پوتی ہو جائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بس آپ سب لوگ بھی دعاوں میں یاد اکھے گا میں کہتی ہوں کہ میری اللہ تعالی بیٹی مجھے دے دے اور میری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی اور پھر ہمیں بھی عیدوں کا پتہ چلے گا کہ واقعی میں عید ہے چوڑیاں مہندی کپڑے جوتے یہ وہ ہر چیز جب ready ہوا کرے گی تو بڑا اچھا لگے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بس اللہ تعالی جو ہے نا وہ ہر کسی کی خواہش پوری کرے اللہ پاک جن کے پاس اُلاد دے ان کو اُلاد دے جو بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں اللہ ان کو بیٹے دے جو بیٹیوں کی خواہش رکھتے ہیں اللہ ان کو بیٹے دے آمین سما آمین تو میری ساس اما کا تو آپ نے سن لیا کہ ان کو جو لگ رہا ہے اور باقی دعا وہ یہی کر رہی ہیں کہ انشاءاللہ بھی نہیں کی تھی کیونکہ میری کنڈیشن تھوڑی سی اس طرح کی لگ رہی تھی مجھے نہیں تھا لہا کہ میں صبح اٹھ کر تیار ہو پاؤں گی تب یہ خراب ہونا شروع ہوتی ہے آپ کا موڑ خراب ہونا شروع ہوتا ہے پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھی اتنے گھنٹے ہمارے اب ضائع جانے ہیں اس حالت میں تو ہر اس دفعہ جو ہے میں نے بلکل کھلے کھلے سے جھبلے سے بنوائی مطلع کہ جو شرس بنوائی ہیں کھلی بلکل ایک دم اور شلوار ساتھ میں لوس ہی بنوائی تھی اور دوسری یہ جو میں نے فروکس بنوائی ہیں فل لانگ فروکس ہوتی ہیں میکسی ٹائپ تو یہ میں نے جو ہے نا وہ بنوائی تھی اور کسی بہنے کومنٹ کیا تھا نورین اس میں آپ کو گرمی لگے گی تو واقعی میں یار وہ جب میں نے پہنی تو اس میں مجھے گرمی لگی تھی لیکن ملی رہا یہ سردیوں میں بھی کام آجیں گی اور گرمیوں میں بھی کام آجیں گی ایک تو سٹاپین کا ایسا ہے دوسرا جو ہے نا لونگ ہے نا تو کافی حد تک حیل ملے گی اور اس دفعہ میں نے بازو بھی ذرا تھوڑے کھلے 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 اچھے والے میں نے بھائی کو بولا تھا رکھ دینا کیونکہ لازت والے جو گرین فروکس اس میں بازو ٹائٹ تھے اور دوسرا جو گلہ ہے نا اس دفعہ میں نے بھائی کو بولا کہ بہت زیادہ ڈیپ نہ کیا کریں آپ ڈیپ کر دیتے ہیں تھوڑا سا گلہ جو ہے نا وہ اوپر کی طرف رکھا کریں تو اس دفعہ شکر ہے کہ گلہ بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے لیکن پہننے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کیسے ہے کیسا نہیں ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کے جو ہے وہ میں نے بنوایا تھا پلازو اور نیچے جو ہے چھوٹی سی پھائین اس طرح سے پٹی جو چھوڑی سی کر کے وہ لگا دیئے تو باقی فروکس اچھی بنی ہے پہننے کے بعد ہی پتا چلے کے ساتھ میں میں نے اس کے پلازو بنوایا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ میں آج کا جو بلوگ ہے اپنا وہ بھی اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ ملتی ہوں ایکس بلوگ میں آئے ہوگا کہ آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے گا تو لائے شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے میرے چینل کو ملتی ہوں ایکس بلوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ